حدیث نمبر 3550 حضرت نافع فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور وہ حالت حیز میں تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ان سے کہو کہ رجوع کر لیں پھر محلت دیں حتیٰ کہ دوسرا حیز آ جائے پھر محلت دی حتیٰ کہ پاک ہو جائیں پھر جماع سے پہلے طلاق دے دیں یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جب اس شخص کے بارے میں پوچھا جاتا جو اپنی بیوی کو حالت حیز میں طلاق دیتا ہے تو وہ فرماتے اگر تم نے ایک یا دو طلاقیں دیں ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رجوع کرنے کا حکم دیا پھر اس کو محلت دو حتیٰ کہ دوسرا حیز آ جائے پھر محلت دو حتیٰ کہ پاک ہو جائے پھر جماع سے پہلے طلاق دو اور اگر تم نے تین طلاقیں دیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں طلاق دینے کا جو طریقہ بتایا تھا تم نے اس میں اس کی نافرمانی کی ہے اور وہ تم سے جدا ہو گئی اب رجوع نہیں ہو سکتا حدیث نمبر 3551 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور وہ حیز سے تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو آپ غصے میں آ گئے پھر آپ نے فرمایا ان سے کہو رجوع کر لیں حتیٰ کہ ان کو اس حیز کے علاوہ جس میں طلاق دی ہے دوسرا حیز آ جائے پھر اگر ضروری سمجھیں تو ان کو طلاق دیں اور طلاق اس حیز سے پاک ہونے کے بعد جماع سے پہلے دیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق طلاق دینے کا یہی وقت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک طلاق دی تھی اور وہ شمار کی گئی اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رجوع کر لیا حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو باون ایک اور سنت سے بھی اس کی مثل مروی ہے اور اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ میں نے رجوع کر لیا اور جو طلاق دی تھی وہ شمار کی گئی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو ترپن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیز میں طلاق دی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے فرمایا ان سے کہیں کہ وہ رجوع کر لیں پھر حالت تہر یا حالت حمل میں طلاق دیں حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چون حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور وہ حالت حیز میں تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے فرمایا ان سے کہو کہ رجوع کر لیں حتی کہ جب وہ پاک ہو جائیں پھر دوسرا حیز آئے پھر پاک ہو جائیں تو اس کے بعد طلاق دے دیں یا روک لیں